اچھا یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی غائبانہ نماز جنازہ اگر جائز ہوتی اور یہ سنت ہوتی تو حضور پھر قبر پہ کیوں تشریف لے جاتے ہیں اگر غائبانہ نماز جنازہ روا ہوتی تو حضور وہیں پھر کھڑے ہوکے ان کی غائبانہ جنازہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں آیا بلکہ اس میں آیا کہ آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے وہاں جا کے نماز پہ تو اس کا مطلب ہے غائبانہ جنازہ نہیں ہے جنازہ غائبانہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں اور وہ یہاں سے بالکل ثابت ہوتا ہے اور اسی طرح اس پر بھی غور کریں کہ اتنے لوگ شہید ہوتے یا فوت ہوتے مدینہ کے آس پاس مختلف علاقوں میں ان کا علم ہوتا تھا نا کہ وہ فوت ہو گئے تو ان کی غائبانہ جنازہ کب پڑھا کسی کا نہیں پڑھا اتنے لوگ فوت ہوتے تھے بتا نہیں کتنی مرتبہ نماز ہوتی پھر تو لیکن کوئی ذکر نہیں کسی عدیث میں ذکر نہیں ہاں صرف ایک شخص ایسا تھا جس کا غائبہ جنازہ پڑا بس ایک شخص وہ کون تھا وہ نجاشی ہے نجاشی ہے نجاشی جو بادشاہ تھا حبشے کا وہ واحد شخص جس کا جنازہ پڑا مگر وہ شخص کون تھا دیکھیں نا وہ ایمان اللہ ایک ایسے دور سے بیٹھ کے اور کتنی بڑی مدد کی تھی مسلمانوں کی پہلا لشکہ جو وہاں پہنچا تھا ہجرت کر کے ان کو پناہ دی کافروں کو وہاں سے مسترد کیا ان کا مو کالہ کیا بھگایا اور مسلمانوں کو پناہ دی اللہ کے نبی ان سے خوش ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا ان کی وجہ سے پورے اس خطے میں اسلام کا فیض پہنچا نہیں پہنچا تو اس لئے جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان نے مدینہ میں ان کے عزاز کے لئے ان کے اکرام کے لئے ان کی جنازہ غائبہ نہ پڑی یہ سب انہی کے ساتھ خاص اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے لئے غائبانہ تھا حضور کے لئے حاضرانہ تھا اس لئے کہ فرشتوں نے ان کے جنازے کو وہاں سے اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا تھا تو اس طرح وہ جنازہ بھی حقیقت میں غائبانہ نہیں تھا بلکہ حاضرانہ ہی تھا اور سامنے تھا تو بس یہ ایک واقعہ ہے اگر اس کو غائبانہ ہی سمجھیں تو بھی ہم یہی کہیں گے کہ نجاشی بادشاہ کی خصوصیت ہے یہ ان کے لئے عزاز ہے جو اللہ کے نبی نے ان کو دیا ہے اس کے علاوہ کسی کا جنازہ غائبانہ آپ نے نہیں پڑا کیسے کیسے شہید ہوئے کہاں کہاں شہید ہوئے ہیں غزبہ موتا ہمیں کتنے بڑے بڑے صحابی شہید ہو گئے ہیں جرنیل شہید ہوئے ہیں کمانڈر شہید ہوئے ہیں حضور نے غائبانہ جنازہ ہمتا ہوں نہیں پڑا پھر شیخینِ گریمین کا زمانہ آیا انہوں نے بھی مجاہدین کے غائبانہ جنازے نہیں پڑے یہ بالکل واضح ہے برنا تو ہر بک نماز ہی ہوتی رہتی جنازے کی اتنے لوگ شہید ہوتے رہتے تھے آس پاس ایسا کبھی نہیں ہوا تو اس لئے جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ غائبانہ جنازہ پڑھنا چاہئے یہ رائے بہت ضعیف ہے بہت کمزور ہے یہ صرف ایک ہی بات پر کھڑی ہے اور وہ ہے نجاشی کا جنازہ اس کی حقیقت میں نے بتا دی ہے کہ اس سے اسطلال نہیں کر سکتے وہ معاملہ ایک سپیشل کیس بن گیا اسے وہ نجاشی کے ساتھ خاص ہو گیا بس